بھکت مرداز مالی کی مارمک کہانی دوستوں اس کہانی کے مادھیم سے آپ کو ڈھیر ساری سچھا ملنے والی ہے اس لئے میرا آگرہ ہے کہ آپ اس بھکت اور بھگوان کی کہانی کو جرور سننا اس کہانی کو سننے ماتر سے ہی آپ کے من میں بھگوان کے پتی درہ نسٹھا اور بسواث پیدا ہو جائے گا کہ کیسے اپنے بھکت کی بھگوان رچھا کرتے ہیں اور ہر دکھ درد میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں سری جگننات دھام میں مرداز نام کے ایک مالی رہتے تھے وہ پھولوں کو اکٹھا کرتے تھے اور پھولوں کی مالا بنا کر کے اسے بینجتے تھے اور اسی سے جو کچھ بھی دھن ملتا تھا اسے وہ سادھو اور برامڑوں کی شیوہ کرتے تھے دین دکھیوں کو بھوکھوں کو دان کرتے تھے اور اپنے پریوار کا پالن کرتے تھے اچھر کا گیان تو مرداز نے کر نہیں پایا تھا لیکن جو سچی سچھا تھی اسے انہوں نے جرور گھان کیا تھا وہ اتنا جانتے تھے کہ دین دکھی پرانیوں پر دیا کرنا چاہیے اور دوسکرموں کو تیاک دینا چاہیے اور بھگوان کا بھجن کرنا چاہیے کیونکہ دین دکھی پرانیوں پر دیا کرنا بھگوان کا کار رہے ہیں اور ان کے اوپر ان کی سہائتہ کرنا بھی بھگوان کا کام ہے دوسکرموں کا تیاک کرنا یہ اپنے ہتھ کے لیے کرنا چاہیے جو بھی بیٹ دوسکرموں کا تیاک کر کے شت کرم کرتا ہے اور اچھے مارک پر چلتا ہے بھگوان اس کی شہائطہ بھی کرتے ہیں دوستوں کچھ سمیہ کے بعد مڑی داس کے اسدری پتروں کا ایک ایک کر کے پرلوک باش ہو گیا جو سنسار کے بسے میں آسکت مایا موہ میں لپٹے پرانی ہیں وہ شمفت تثہ پریوار کے ناش ہونے پر دکھی ہوتے ہیں اور بھگوان کو دوست دینے لگتے ہیں کنٹو مڑی داس ایسے نہیں تھے مڑی داس نے تو اسے بھگوان کی کرپا مانی انہوں نے سوچا کہ میرے پربو کتنے دیالوں ہیں کہ انہوں نے مجھے سب اور سے بندھن مت کر دیا ہے میرا من اسدری پتر کو اپنا مان کر کے ان کی موہ میں پھسا رہتا تھا سری ہری کی کرپا کر کے میرے کلیان کے لیے اپنی بستویں انہیں واپس لوٹا لی ہیں جو انہوں نے پہلے مجھے دی تھی میں موہ مدرہ سے متوالہ ہو کر اپنے سچے کرتبیوں کو بھولا ہوا تھا اب تو جیون کا پرتیک چھن پربو کے اسون میں ہی لگاؤں گا یہی سوچ کر کے مڑیدہ سب سادھو کے بیش میں اپنا سارا جیون بھگوان کے بھجن میں ہی بتانے لگے ہاتھوں میں کرتال لے کر کے شبہ ہوتے ہی پراتہ کال اشنان کر کے وے سری جگننات جی کے شنگ دوار پر آ کر کے کیرتن آرم بھگر دیتے تھے کبھی کبھی پریم میں انمت ہو کر ناچنے لگتے تھے مندر کے دوار کھلنے پر بھیتر جا کر کے سری جگننات جی کی مورتی کے پاس کھڑے ہو کر کے گروڑ اسطمب کے پیچھے کھڑے ہو کر کے دیر تک اپلک بنا پلک جھپکائے بھگوان کی مورتی کے درسن کرتے رہتے تھے اور پھر شاشٹانگ پرانام کر کے کیرتن کرنے لگتے تھے کیرتن کے سمیں مڑیدہس کو شریر کی سدھی نہیں رہتی تھی کوئی بھول جاتے تھے کوئی کبھی نرت کرتے تو کبھی کھڑے رہ جاتے تو کبھی گاتے اسططی کرتے یا رونے لگتے یا کبھی ہسنے لگتے کبھی پرانام کرتے تو کبھی جائجائکار کرتے کبھی بھول پر لوٹنے لگتے تھے ان کے سریر میں اسرو شوید کم رومانچ آدھ آٹھوں ساتوک بھاؤ کا اُدھے ہو جاتا تھا اس سمیسری جگننات جی کے مندر میں منڈپ کے ایک بھاگ میں نت پران کی کتھا ہوا کرتی تھی کتھا واجب جی بیدوان تو تھے ایک دن کتھا ہو رہی تھی پنڈک جی کوئی ادبود بھاؤ بتا رہے تھے کہ اتنے میں کرتال بجاتا رام کشن گوبند ہری کی اچھ دھنی کرتا مڈی داس وہاں آپ پہنچا مڈی داس تو جگننات جی کے درسن کرنے کے لیے ہی بیشل ہو گیا اسے پتا ہی نہیں تھا وہ کہاں بیٹھا ہے کون بیٹھا ہے کیا کر رہا ہے وہاں تو انمت ہو کر نام دھن کرتا ہوا ناچنے لگا کتھا باچک جو تھے ان کو یہاں ڈھنگ بہت دھرا لگ انہوں نے ڈاٹ کر اسے ہٹ جانے کے لیے کہا پرنطو مڈی داس تو اپنی دھن میں تھا اس کے کان کچھ سنہی نہیں رہے تھے کتھا باچک تو کرو دھا گیا کتھا میں بگن پڑنے سے سروتہ بھی اتیجت ہو گئے مڈی داس پر گالیوں کے ساتھ ساتھ تھپڑ پڑنے لگے جب مڈی داس کو واہ گیان ہوا تب وہاں بھوچکہ رہ گیا سب باتیں سمجھ میں آنے پر اس کی مند میں پڑنو کوپ جاگا اس نے سوچا کہ جب پربو کے سامنے ہی ان کی کتھا کہنے تتھا سننے والے مجھے مارتے ہیں تب میں وہاں کیوں جاؤں جو پرین کرتا ہے اسی کو روٹنے کا بھی ادھکار ہے مڈی داس آج سری جگننات جی سے روٹ کر کے بھوکے پیاسے ایک مٹھ میں دن بھر پڑے رہے مندر میں سندھی آرتی ہوئی پٹ بند ہو گئے پر مڈی داس نہیں آیا راتری کو دوار بند ہو گئے پوری نریش نے اسی راتری میں شپن میں جگننات جی کے درسنگ کیے جگننات جی کہہ رہے تھے تُو کئیسا راجہ ہے میرے مندر میں کیا ہوتا ہے تجھے اس کی بھی خبر نہیں رہتی میرا بھکت مڈی داس نت مندر میں کرتال بجا کر کے نرت کیا کرتا ہے تیرے کتھا باچک نے آج مار کر کے اسے مندر سے نکال دیا ہے اس کا کیرتن سنے بینا مجھے سب کچھ بھی کا جان پڑتا ہے میرا مڈی داس آج مٹ میں بھروکہ پیاسا پڑا ہے تُو سوٹ جا کر اسے سنتشٹ کر اب سے اس کے کیرتن میں کوئی بھگن نہیں ہونا چاہیے کوئی کتھا باچک آج سے میرے مندر میں کتھا نہیں کرے گا میرا مندر تو میرے بھکتوں کے کیرتن کرنے کے لئے سرچھت رہے گا کتھا آب لچمی جی کے مندر میں ہوگی ادھر مٹ میں پڑے مڈی داس نے دیکھا کہ سہسا کوٹ سوریوں کے سمان شیطل پرکاس چاروں اور پھیل گیا ہے سوم جگننات جی پرکٹ ہو کر کے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہہ رہے ہیں بیٹا مڈی داس تو بھوکہ کیوں ہے دیکھ تیرے بھوکے رہنے سے میں نے آج بھی اٹواس کیا ہے اٹھ تو جلدی بھوجن کر لے تو میں بھی بھوجن کر لوں بھگوان اتنا کہہ کر کے انتردھیان ہو گئے مڈی داس نے دیکھا کہ مہا پرساد کا تھال سامنے رکھا ہے اس کا پرنے روز دور ہو گیا پرساد پایا اس نے ادھر راجہ کے ندرہ ٹوٹی راجہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے سویم جانچ کرنے مندر میں پہنچا جب پتہ لگایا تو پتہ چلا کی جو کتھا باچک تھا اس نے مڈی داس کے ساتھ عبدر دوہار کیا ہے اور مٹ کے مڈی داس کے پاس وہاں راجہ دوڑا دوڑا پہنچا مڈی داس نے ابھیمان تو تھا نہیں وہاں ترمت راجہ کے کہنے پر راجی ہو گیا راجہ نے اس کا ستکار کیا کرتال لے کر مڈی داس ستتی کرتا ہوا سری جگرنات جی کے سامنک نت کرنے لگا اسی دن سے سری جگرنات جی کے مندر میں کتھا کا باچنا بند ہو گیا کتھا اب تک سری جگرنات جی کے مندر کے نئے ارتکون میں ستھیت سری لچمی جی کے مندر میں ہوتی ہے مڈی داس جیون مر وہیں کیرتن کرتے رہے اور انت میسری جگرنات جی کی سیوہ کے لیے ان کے دب دھام میں پتھار گئے دوستوں بھکت اور بھگوان کی ایک عدبت قتھا ہے اسے سن کر آپ کے مند کو بڑی سانتی ہوگی اس لیے ید آپ نے اس قتھا کو پورا سنا ہے تو آپ اس قتھا کو سننے کے بعد اس کے کمنٹ سیکشن میں ویڈیو کی لکھ دینا جائے سری کشنا رادھے رادھے اور دوستوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنے کی بھی کرپا کر دینا جائے سری کشنا رادھے رادھے